1949 میں جب ماؤزے تنگ اقتدار میں آئے تو جنگ سے تباہ حال چین گربت کی چکی میں پیس رہا تھا لیکن آج کمیونس نظریات رکھنے والوں کی فتح کے 75 سال بعد یہ ملک یکسر مختلف تصویر پیش کر رہا ہے چین اس وقت ایک بری عالمی طاقت ہے اور دنیا کی سرکردہ موشیت بننے کے راستے پر گامزن ہے لیکن چین کا موشی موجزہ جو تاریخ میں ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے کیسے ہوا یہ ماؤزے تنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک اور کمیونسٹ رہنما دینگ یا فنگ کی طرف سے فروغ دی گئی موہم کی وجہ سے ممکن ہو سکا اس موہم کو اصلاح اور افتتح کا نام دیا گیا تھا اور سرکاری اداد و شمار کے مطابق یہ پروگرام 740 ملین لوگوں کو گربت سے نکالنے میں کامیاب ہوا چینی خصوصیات کے حامل سوشلزم کے نظریے کے تحت دینگ نے چین کے پرانے نظام کو الویدہ کہا اور اقتصادی اصلاحات کے ایک نئے سلسلے کو فروغ دیا جس میں زراد، نیجی شعبے کی خودمختاری، سنتی جدت اور چین کو تجارت کا عالمی مرکز بننے پر توجہ دی گئی اس راستے نے ملک کو ماؤزے تنگ کے کمیونزم سے باہر نکال دیا چینی صدر شیل جنپنگ نے اس عمل کو ماضی کی زنجیروں کو توڑنے سے تعبیر کیا ہے اقوام متحدہ کے عداد و شمار کے مطابق چین ایک گریب ملک تھا جس کے آٹھ سو ملین سے زیادہ شہریوں کے لیے ڈیر سو بلین امریکی ڈالر کی مجموعی قومی پیداوار تھی اب اگر اس کا موازنہ دو ہزار بائیس میں اٹھارنا ٹریلین امریکی ڈالر کی مجموعی قومی پیداوار سے کیا جائے تو اس تبدیلی کو سمجھا جا سکتا ہے ماؤزہ تنگ کے برے منصوبوں میں 1958 سے 1962 تک کا چار برس کا پروگرام گریٹ لیپ فارورڈ بھی شامل تھا جس کا مقصد تو ملکی ذریعی معشیت کو تبدیل کرنا تھا لیکن اس کی وجہ سے کہت پڑا جس میں کم از کم دس ملین یا ایک کروڑ افراد ہلاک ہوئے جبکہ ازاد ذرائع کے مطابق یہ تعداد پنتالیس ملین تک بنتی ہے دینگ نے نام نہاہ چار جدید کاری کے پروگرام اور ایک ایسی معشیت کے انتخاب کیا جس میں مارکٹ کا کردار زیادہ تھا ان کے اس پروگرام کی 18 دسمبر 1978 کو سی سی پی کی مرکزی کمیٹی نے توسیق کی اتصادی جدید کاری کو بنیادی ترجیح پر رکھا پیداواری صلاحیت کو برہانہ اور ملک کے علاقوں کو گربت سے نکالنے کے علاوہ مزدوروں کی شہروں کی طرف نقل مکانی کی حوصلہ افضائی دہی معشیت کے نظام کو ترک کرنے سے ممکن ہوئی عوام جمہوریہ چین کے قیام کے بعد سے پہلی بار ملک کو گیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بھی خول دیا گیا خصوصی اقتصادی زونز بنائے گئے جیسا کہ شینزن شہر جس میں ایک ناقابل یقین تبدیلی آئی اور آج اسے اکثر چینی سیلیکون ویلی کے نام سے پکارا جاتا ہے اس نئی پولیسی کے بعد پھر بیرونی دنیا نے چین کی پیداواری صلاحیت اور نئے انتظامی طریقوں کو برہانے میں اہم کردار ادا کیا ان تبدیلیوں نے ایک طویل عمل کے بعد بلاخر چین کو دو ہزار ایک میں عالمی تجاراتی تنظیم کا حصہ بنا دیا یوں چین گلوبالائزیشن کی طرف بڑھا جسے اسے معاشی اروج حاصل کرنے میں بہت مدد میری دو ہزار آٹھ میں جب عالمی مالیاتی بہران شروع ہوا اور مغرب نے نئی منڈیوں کی تلاش شروع کی تو ایسے میں چین سب کا انتخاب بن گیا اور یوں یہ دنیا بڑھ کی فیکٹری میں تبدیل ہوا تہم اپنے معاشی اروج کے بعد بیجنگ اس لیبر کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اب وہ منفیکچرنگ سے بڑھ کر ایک ایسا ملک بننا چاہتا ہے جو نئی تخلیق کرے اور دنیا میں حکمرانی کرے گربت کا خاتمہ نائنٹین سیونٹی ایٹ سے دو ہزار تک چین آٹھ سو ملین سے زیادہ لوگوں کو گربت سے نکال چکا ہے گربت کی شرعہ نائنٹین ایٹی ون میں ایٹی ایٹ فیصد سے کم ہو کر دو ہزار بیس میں پانچ فیصد سے کم ہو گئی ہے اگر چین کی انفرسٹریکچر کی بات کی جائے تو ایک لاکھ تیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ شہرائیں بنائی گئیں جو نائنٹی فائف پرسنٹ شہروں کو جوڑتی ہیں تیز افتار ریل نیٹورک تیار کیا جو اب دنیا کا سب سے طویل ہے بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور لوجسٹکس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی اگر چین کے انسانی سرمایہ پر خرچ کی ہوئی رقم کی بات کی جائے تو متوقع عمر نائنٹین سیونٹی ایٹ میں سکسٹی سکس سال تھی جو کہ دو ہزار بیس میں سیونٹی سیونٹی سال ہو گئی ہے پرائیمری تعلیم میں نائنٹی فائف پرسنٹ سے زیادہ اندراج کی شرح کے ساتھ تو سی شدہ تعلیم، ہنرمند اور نیم ہنرمند لیبر کی ایک بری افرادی قوت کو بھی تربیت دی اگر چین کے جدت اور ٹکنالوجی کی حوالے سے بات کی جائے تو تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری کی دو ہزار سے ریسرچ انڈیویلومنٹ اکراجات میں بیس کنا اضافہ ہوا قابل تجدید توانائی، ای کامرس اور فینٹیک چیسے شعبوں میں جدید ترین ٹکنالوجیز تیار کی چین کے سٹریٹیجک اقدامات میں میڈنگ چائنہ دو ہزار پچیس اقدام کا مقصد منفیکچرنگ کی صلاحیتوں کو اپگریٹ کرنا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو چین کو عالمی منڈیوں سے جوڑتا ہے علاقائی ترقی کی مالی آنات کے لیے ایشین انفرسٹرکچرین انفیسمنٹ بینک ایی بھی کائم کیا